ویگیانک ابھی تک پختہ طور پر یہ پتہ نہیں لگا پائے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کی شروعات کیسے ہوئی تھی کوئی کہتا ہے کہ یہ جو چمگادڑوں کا سوپ ہے وہاں سے شروع ہوا تھا کوئی کہتا ہے کہ جو چین کی ویٹ مارکٹس تھیں وہاں سے شروع ہوا تھا کوئی کہتا ہے کہ چین کے پاس جو وائرس بینکس ہیں وائرس لیبز جو ہیں وہاں سے ہوا تھا لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ وائرس چین میں پائے جانے والے ہورشو پرجاتی کے چمگادڑوں کی دین ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تھیوری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چمگادڑوں سے یہ وائرس چین کی ویٹ مارکٹس میں بکنے والے جانوروں تک پہنچا اور پھر ان جانوروں سے انسانوں تک پہنچا یعنی چمگادڑ سے پہنچا چین کی ویٹ مارکٹس میں وہاں ویٹ مارکٹس میں جو باقی جانور رکھے تھے ان میں لگا اور وہاں سے انسانوں میں اور انسانوں سے دوسرے انسانوں میں لیکن یہ لگ بگ تیہ ہے کہ چمگادر تمام طرح کے خطرناک وائرسز کا گھر ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک کورونا وائرس بھی ہے لیکن یہ خطرناک وائرس صرف چین کے ہی نہیں بلکہ اب بھارت کے چمگادروں میں بھی پائے گئے ہیں یہ خاص بات ہے آپ کے لئے سمجھنے کے لیے کہ چین کے ہی چمگادروں میں نہیں یہ بھارت کے چمگادروں میں بھی پایا گیا ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ای ایم آر اور نیشنل انسٹیوٹ آف وائرولوجی دوارہ کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق بھارت میں سات راجیوں میں پائے جانے والے چمگادروں کی جانچ کی گئی تو ان میں سے پچیس چمگادروں میں کورونا وائرس کی پشٹی ہوئی چمگادروں میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے انسانوں میں کیا جاتا ہے اس کے لیے چمگادروں کے گلے سے سیمپل لیے جاتے ہیں یہ سٹیڈی چمگادروں کی دو پرجاتیوں پر کی گئی ہے ایک پرجاتی ہے روسیٹس اس پرجاتی کے چمگادروں سے 78 سیمپل لیے گئے اور ان میں سے چار پوزیٹیو پائے گئے کورونا وائرس سے سنکر میں چاروں چمگادر کیرل سے پکڑے گئے تھے اس کے علاوہ تیروپس پرجاتی کے چمگادروں کی بھی جانچ کی گئی اور 508 سیمپل لیے گئے ان میں سے 21 پوزیٹیو تھے اور ان 21 میں سے 12 کیرل کے تھے دو ہمچل پردیش کے چھے پڑڈوچیری کے اور ایک تمیلناڈو کے چمگادروں سے ملا یہاں ہم یہ بات بھی سپشٹ کر دیں کہ یہ سٹیڈی فروری 2018 سے فروری 2020 کے بیچ کی گئی تھی یعنی یہ سٹیڈی کورونا وائرس پھیلنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی ایک اور مہتپون بات یہ ہے کہ چمگادروں میں جو کورونا وائرس پایا گیا ہے وہ انسانوں میں پائے جانے والے کورونا وائرس سے الگ ہے اسے لے کر ICMR نے کیا کہا پہلے آپ یہ سنیے ہم نے بیٹس کے اس میں جو امرجنگ انفیکشنس ڈیسیز ایس ہوتے ہیں ان کے کوئی ویشانوں پائے جاتے ہیں کیا اس کا سرویلنج شروع کیا تھا اس میں ہم کو دکھا کہ دو قسم کے بیٹس جو ہوتے ہیں ان میں کورونا وائرس دکھائی دیا ہے لیکن وہ بیٹ کا کورونا وائرس تھا وہ انسانوں میں آنے کے قابلیت کا نہیں تھا بیٹس سے انسان میں آنے کی گھٹنا ایک سادی طور پہ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں ہزار سال میں اکھات بار ہوتے ہوگی جب کوئی وائرس سپیسیچ چینج کرتا ہے تو وہ بہت ریئر ایونٹ ہوتی ہے اور اس قسم سے وہ انسانوں میں آتا ہے کورونا وائرس وائرسز کا ایک پریوار ہے اور الگ الگ کورونا وائرس سے الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں ادھارن کے لیے سارس اور مرس جیسی بیماریاں الگ الگ پرکار کے کورونا وائرس سے پھیلتی ہیں اور فیلحال جو مہاماری پوری دنیا میں پھیل رہی ہے وہ ایک الگ پرکار کا کورونا وائرس ہے اس لیے اسے نوول کورونا وائرس بھی کہا جاتا ہے اس وائرس سے جو بیماری ہوتی ہے اس کا آپچارک نام کوویڈ نائنٹین ہے جس کا مطلب ہے کورونا وائرس ڈیزیز اور نائنٹین کا عرض ہے دوہزار انیس کیونکہ دوہزار انیس ورش میں ہی پہلی بار یہ وائرس سامنے آئے تھا اس لیے اسے کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں اس لیے سواستے سے جوڑی سنستھائیں اس مہاماری کو کوویڈ نائنٹین کہہ کر پکارتی ہیں جبکہ جس وائرس سے بیماری پھیلتی ہے اس وائرس کا آپچارک نام ہے سارس سی او وی ٹو کل ملا کر اس سٹڈی نے ایک بار پھر سے صاف کر دیا ہے کہ چمگادڑوں کو کورونا وائرس کا سب سے بڑا کیریئر کیوں مانا جاتا ہے اور ایک اور سٹڈی میں پائے گیا کہ چمگادڑ قریب اکسٹھ طرح کے زونوٹک وائرس پھیلانے میں سکشم ہے زونوٹک وائرس وہ وائرس ہوتے ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتے ہیں حالانکہ اس معاملے میں چوہے جیسے جانور چمگادڑوں سے بھی آگے ہیں کیونکہ چوہوں میں اڑسٹھ طرح کے زونوٹک وائرس پائے جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اس سے پہلے دنیا بھر میں چوہوں سے بھی بہت معاملیاں پھیلی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب چمگادڑوں میں اتنے خطرناک وائرس پائے جاتے ہیں تو پھر یہ چمگادڑوں کو انسانوں کی طرح پرباوت کیوں نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ چمگادڑ اوڑنے میں سکشم ہوتے ہیں اس لئے اس کے لئے چمگادڑوں کو کافی ارجہ استعمال کرنی ہوتی ہے اور اس دوران چمگادڑوں کے شریر سے بڑی ماترہ میں ویسٹ نکلتا ہے اور یہ پرکریہ چمگادڑوں کے ڈین اے کو آسانی سے پرباوت نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ چمگادڑوں کا ایمیون سسٹم بھی انسانوں کی طلنا میں الگ طریقے سے کام کرتا ہے چمگادڑوں کا ایمیون سسٹم سنکرمن کا شکار ہونے پر انسانوں کے ایمیون سسٹم کی طرح پرتکریہ نہیں دیتا جب کوئی انسان کسی وائرس سے سنکرمت ہوتا ہے تو اس کی پرتی رودھک پرنالی ضرور سے زیادہ محنت کرنے لگتی ہے اور پورا ایمیون سسٹم ایک بھیانک ہلچل کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو سردی خانسی بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسے لکشنڈ سامنے آتے ہیں جبکہ چمگادڑوں کا ایمیون سسٹم اس دوران شانت بنا رہتا ہے اور ان کے شریر میں گمبھیر لکشنڈ پیدا نہیں ہوتے لیکن اس سے ایک سیکھ ضرور ہے دنیا بھر میں اور خاص طور پر چین میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کی فوڈ حیبٹس ہیں جس طرح کا کھانا وہ کھاتے ہیں جس طرح کے جانوروں کو وہ کھاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے اس طرح کی مہماری کے پھیلے کا اس لیے انسان کے لیے یہ بھی پرکرتی کا ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی عادتوں کو بدلے اپنے فوڈ حیبٹس کو بدلے اور پرکرتی کا عادر کرے